موسیقی دھوکے سے بیٹھا ہوا ہے اس پر کہا گیا ایک وطاور چترت کرنے کا ریاس کیا اس کا اتر موڈی جی نے دیا تو یہ تو ایک بات ہے ساتھ میں اسی بیچ میں ایک حادثہ ہو گیا آتھرس کے پاس بلکہ ایٹا کے ادھک سکندرہ راو ہے آتھرس میں وہاں ہمارے ساتھ ہے انپم جی ہم انگیشیوں پر بات کریں گے انپم مشرا جی گھومتہ آئینہ والے اور یہ گھومتہ آئینہ جو ہے ان کا دیکھتا ہوں کہ یہ گھومتے رہتے ہیں ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آج ہم نے ان کو پکڑ دیا ہے انپم جی یہ بتائیے کہ راہول نے ایک بار تو سرپرائز کر دیا بھارتی جنتہ پارٹی کو اور موڈی کو اور وہ 99 تک پہنچ کے 99 کے پھیر میں پڑ گئے اب وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھیں صاحب اس کو جو میری کرونالوجی جو میں نے جو کرونالوجی کیا ہے کہ کیسے کیا ہوا آپ ہر سباہ میں گھوم کے کہہ رہے تھے لکھ کے لے لو موڈی نہیں آرہا ہے بہت سمپل ورڈز میں بتا رہا لکھ کے لے لو موڈی نہیں آرہا ہے موڈی آگئے تیری کوئی بات نہیں موڈی کو سپشٹ بامت نہیں ملا پر موڈی انڈیئے کے ذریعے آگئے اور انہوں نے سرکار بنانی آپ نے دوسری بات کہنے شروع کی کہ صاحب نائیڈو ابھی سپیکر پت مانگیں گے نتیش کمار ریل منتری مانگیں گے اور انڈیئے ٹوٹ جائے گا تو نہ نائیڈو نے سپیکر پت مانگا نہ نتیش کمار نے ریل منترالے مانگا اور دونوں نے انکنڈیشنل سپورٹ دیا انڈیئے کو اور پیدار منتری نرین موڈی کی سرکار کو وہ بات ختم ہو گئی اب کیا کریں سپیکر پت کو مددہ بنا دیا سپیکر کی بیٹی کو مددہ بنا دیا آپ کے لوگ بنا پڑھے لکھے انپر لوگ مقمنتری ہو جائے جنہیں سیگنیچر کرنا نہ آتا ہو کچھا پانچ کچھا آٹھ پاس کیے لوگ کابنٹ منسٹر ہو جائے وہ ٹھیک ہے ایک بچی پڑھ لکھ کے یو پی ایس سی سے آتی ہے تو آپ نے پورے یو پی ایس سی پہ ہی کوشن مارک لگا دیا سپیکر کو گھیرنے کے لیے آپ جگدید دھنکر صاحب کو بھی گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں آپ سفر نہیں ہو رہے ہیں پھر آپ نے جب سمجھ سمجھ میں آیا کہ صاحب کچھ نہیں ہو رہا تھا جب سپیکر پت کا چناؤں کرا دیا پھر اب ریپی سپیکر پیش رو بنا دیا دونوں پت کے لیے دلت و میدواروں کی بات کر دی کہ دیکھے صاحب آپ تو ایڈی دلت ہیں کیس ریش کو ہرا دیا اب آپ افدیش پسات کی بات کرنے لگے چلیے وہ بھی ہو گیا پھر آپ نے کیا کیا کہ صاحب موڈی جتنی عرب ہونے گا اور کل والا ویسے تو میں نے زمانے سے لوگ سبا راستبا ویدھان سبا سب کی کاروائیاں وہاں پستش رہ کے دیکھی ہیں اور حلہ شورگل بھی سنا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صاحب کیا ایک دم تماشا ہوتا ہے لیکن ایسا حلہ ایسا شورگل اور ایسا تماشا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا موڈیس دو گھنٹے سے زیادہ سبیک لے بولا اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے لمبے سبیک کوئی نہیں چلا سکتا تو بیس بیس آدمیوں کے گڑ بنائیں گے وہ چلاتے تھے ہو 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 اچھا سنیں ان کا ٹائم لیوریشن تھا دس منت تک چلاتے تھے دس منت تک ٹیم بھی آ جاتی تھی ٹیم اے پانی وانی پینے لگتی سستانے لگتی تھی پھر ٹیم بھی کے بار ٹیم سی آ جاتی تھی پھر ٹیم سی کے بار پھر ٹیمیں آ جاتی تھی ایسے کر کے ٹیم چار ٹیمیں بنائی تھی یہ دکھاتا تھا پہلے سے اچھا نارے بھی کیسے وہ جو چھات راندولن میں راہو تم سنگرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں we want justice اب کچھ نہیں ملا تو ہو 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 تو یہ ایک منت بنایا تھا ہاں تو جس سمیں پردان منتی نارے بودی صدر میں پیر رکھتے ہیں تب سے لے کے جب تک ان کا پورا ختم نہیں ہو جاتا ہے بھاشر تب تک ایک سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کے لیے لوگ نہیں رکھے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سپیکر اوم بیڑا کو کہنا پڑا آج وہ ویڈیو بڑا وائرل ہے کل تک نہیں آیا تھا آج میں نے دیکھا اس ویڈیو کو اس میں راہو گادی باقاعدہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں چلو سب لوگ ویل میں آؤ ویل میں آکے تماشیے کرو نیتا پرتیپچ کھڑا ہو کے لوگوں کو ویل میں ٹھیل رہا ہے اور یہ بات کہیں کہ پہلی بار ہوا پہلی بار کہاں یہ بات ہو ملڈا نے کہ صاحب یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ نیتا پرتیپچ کھڑے ہو کے پرسنلی لوگوں کو ویل کی طرف ڈائیوٹ کر رہے ہیں ان کو آج وہ ویڈیو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہوتا آپ کو دکھانا چاہیے آج وہ ویلے لے جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے باقیدہ لوگوں کو ٹھیل رہے ہیں آج پھر رہا سبھا میں بھی ہوا ہے لیکن کل چکی بڑی آلوچنا ہو گئی تو آج رہا سبھا میں انہوں نے آدھے گھنٹے ہلا مچا ہے پھر وہ آکھ آؤٹ کر دیا تو کل ملا کر اس کا قرار کیا ہے قرار یہ ہے کہ صاحب ہم کہتے رہے کہ لکھ کے لے لو موڈی نہیں آئے گا موڈی آ گیا ہم کہتے رہے کہ انڈی اے ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹا ہم کہتے رہے کہ موڈی دباؤ میں ہے لیکن موڈی تو انہوں نے سارے منطریوں کو ریپیٹ کر دیا تو کہا اگر صاحب اب کیا کریں تو ہم دو کام کرتے ہیں پہلی چیز موڈی سرکار کی وشو سنیتہ پہ سوال اٹھاتے ہیں اور دوسری بار پردھان منطری نرین موڈی کو جکتگت روپ سے بیزت کرتے ہیں بیزت کرتے ہیں سارا کھل کیا ہے بیزت کر دیکھا ہے آپ پرسو کا دیکھیں پرسو تو موڈی بول بھی نہیں رہتے لیکن جب وہ سنسط سے جا رہے تھے تو مہوہ مہترہ چلا رہی تھی ارے کہاں جا رہے ہو مجھ سے ڈر گئے کیا لوٹ کے آؤ میرا بھاشر تو سنو کب آپ نے ایسے دیکھا کل آپ نے دیکھا وہ جو ٹی ایم سی کے سانسط ہے کلیان کلیان نانے جی وہ کھڑے ہو کے اوم میرلا کا بزاگ بنا رہے ہیں سندر سندر ہیروین ہے پر ان سے سندر آپ ہے ہم تو آپ کو ہی دیکھتے ہو پیچھے آپ دیکھیں مہوہ مہترہ حاصل کے لوٹ موڈ ہوئے آپ دیکھ کھلیا یہ بھی میں نے اس پر کل ٹویڈ بھی کیا تھا کہ صاحب جس کسی کو بھی اب سندسطی لوکتندر پہ بھروسہ ہے وہ ٹی وی کھول کے دیکھ لے کیا ہو رہا وہ بھروسہ اٹھ جائے گا میں نے اس کو کہا تھا کہ پولٹیکل سائنس میں آراجکتا واد یعنی کی اینارکی بھی پڑھائی آتی ہے یہ بھی ایک فارم آف گورننس ہے اور کسی نے مجھے صحیح ٹوکا کہ تب یہ آراجکتا واد میں تو کسی کی پاس طاقت نہیں ہوتی یہ تو ماہ واد ہے اس کو میں نقسل واد کہتا ہوں یہ پیور کیا طاقت ہوگی تو سب ہمارے پاس پاس رہے گی اور کسی کے پاس نہیں رہے گی اربن نقسلز کا پورا جو ایک ایک ایکو سسٹم ہے اور کانگریس کی جو بیکنگ ہے اس کو آپ کو سب نظر آ رہی ہے اور یہ ایکو سسٹم سے دیش میں نہیں ہے دیش کے باہر تک پورا آپ کو نظر آتا ہے نیویوک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ جیسے اکبار ہمارے چندریان اور ہمارے منگلیان کا مزاک گائے اور بھینس کھلی کر کے کرتے ہیں برداشت کے باہر ہیں ابھی عصروں نے صاحب ابھی کچھ سال پہلے ایک سیٹلائٹ لانچ کیا تھا وہ ورڈیکارڈ بنا تھا کیونکہ ایک سنگل لانچ سے انہوں نے ہنڈرڈ این سیون ایک سو سات سیٹلائٹس کو کچھا میں استعافت کیا تھا اس ایک سو سات سیٹلائٹس میں نائنٹی تھری تیرانبے سیٹلائٹس امریکہ کے تھے باقی فرانس کے جرمنی اور جاپان کے تھے تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ سات انگلینڈ فرانس جرمنی جاپان امریکہ ان کو اپنے سیٹلائٹ ہم سے بھیجوانے کی دورت کیوں پڑی تیکنالوجی تو سات وہی ہے جو سستی ہو جائے تب ہی اس کے معنی ہیں جیسے ایک بار پردار منطلی نیند موڈی نے کہا تھا کہ جتنے پیسے میں آپ نے گراغٹی فلم منائی اس نے پیسے میں تو ہم نے منگل یان بھیج دیا اس سے کم پیسے میں تو ہم اتنے کم پیسے بھی یہ کام اتنے پرفیکشن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس آنا چاہتا ازا ہمارا انترچ پر چھوڑ دیں لیکن آپ کو برداشت بھی نہیں ہے کہ جن کالے لوگوں سے جن گلاموں سے کل تک ہم جوتے ساف کروا رہے تھے وہ آج ہم سے بہتر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ پچاس سال پہلے جن لوگوں کو ہم نے جانوروں کے کھانے کانا آج بھیجاتا کیونکہ وہ بھوکے مر رہے تھے آج وہ ورلڈ کی پاسٹوے نمبر کی اکانومی ہے اور وہ ہم کو فری میں کوویٹ کا ویکسین دے رہے ہیں آپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ساری ویکسین فیل ہو گئی وہ ویکسین نہیں فیل ہو تو آپ یہ ضائف تھی بات ہے وہ ایک پرانا ایک سپورٹ ہے کہ ساری ارشاد ہو نہ کہی میرے مند سے آپ اس کو لینے ہی پا رہے ہیں آپ ایک چیز اور بتا ہے سجی صاحب دیکھیں اندرہ گاندی گرفتار پوری دنیا میں کوئی ہنگامہ ہوا اب یہ حال میں دیکھیں ہیمن سورے نتنے جن سے جیل میں کوئی گرفتار کیجری وال کے خندے پہ آپ نے ہاتھ رکھتا تو فرانس جرمنی بریٹین یو ایس اے یہاں تک یونیٹی ڈیشن سے پیان آگیا کیوں آگیا تھا کیجری وال اس گھٹ کو ریپریزن کرتے ہیں جس گھٹ کے میتا جارس ساروس کہتے ہیں کہ میں ایک بلیئر ڈالر ٹیڈی پہ کہتے ہیں ویڈیو پہ کہتے ہیں کیامرے پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بلیئر ڈالر موڈی سرکار کو گرانے کے لئے رکھتا ہے یہ پورا وہی ایکو سسٹم ہے جس کی محفل میں راہل گانلی ویڈیش میں جا کے کہتے ہیں کہ اساں پورے دیش میں پیٹرول چھڑ دیا گیا ہے پس صرف دیاسلہ ہی جلانے کی دیر ہے تو رول اٹ اور رول اٹ راج کریں گے کہ ہم برباد کر دیں گے میں پھر سے یاد دلا دوں آپ کو کہ آج تک پچھلے قریب آٹھ دشک میں کانگریس ستہ سے جو سب سے لمبی دوری تک باہر رہی وہ آٹھ سال رہا ہے انیس سو چھیانبے سے لے کے دو ہزار چار تک اس میں آٹھ سال میں چھ سال اٹل جی پردان منطری دا ہے ایک سال گجرال اور ایک سال دیو گوا یہ ان کا یہ پہلی بار وہ دس سال باہر رہے اور اب پندرہ سال کا ریکارڈ ہونے جا رہا ہے جس آدمی کو آپ ہارا وہ بتا رہے ہیں وہ دو سو چالیس سیٹ لے کے آئے ہیں اور جس آدمی کو آپ جیتا وہ بتا رہے ہیں اس کے پچھلے تین چناؤں مل کے دو سو نہیں ہوتے پچھلے تین چناؤں مل کے دو سو نہیں ہوتے اور جیسا کہ پردان منطری نانید مدین لوگ سماں میں کہا کہ کانگریس کی تھرڈ لارجسٹ ہار ہے یہ تیسری سفتے بڑی ہار سفتے بڑی ہار دو سال چودہ میں دی دوہزار انڈیس میں دی تیسری یہ لگاتار تین بار آپ تین فگر نہیں چھوپا ہے لگاتار تین بار آپ سو سیٹ نہیں رہا پائے اور آپ جیت گئے کارل ہے نمبر لے کے آیا ہے بچہ وہی وہی بات لیکن کارل ہے ان کی اگل بگل ایک ایسا سیٹ ہے جس نے کبھی خود چناؤ نہیں لڑا لڑا تو سپرا ساپ ہو گیا وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گانی پریوار پر ڈپن کرتے ہیں پھر وہ جہرام رمیش ہوں بیلو گپال ہوں سپریہ شینیت ہوں پابن کھیڑا ہوں ان لوگ کی روزی روٹی گانی پریوار سے چلتی ہے تو یہ صاحب ان کے گوبارے میں ہوا بھرتے رہتے ہیں واہ واہ جی واہ واہ کبال کر دیا نمیانبے سیٹ لیا واہ واہ تو اچھا جہاں تک گانی پریوار کا سوال ہے ان کو بھی سپورٹ چاہیے ان کو بھی سپورٹ چاہیے گانی پریوار جو آج کی تاریخ میں سب سے ادھا ڈالا ہوا ہے وہ نیچہ حرال کیس سے ڈالا ہوا ہے میں بار بار میں آج کے شوہ پر بھی کئی بار کہا ہے کہ نیچہ حرال کیس اس لئے ڈڑا ہونا ہے کیونکہ جس سپریم کورٹ سے جس ہائی کورٹ سے اتیق احمد اور دکتار انساری جیسے مافیا کو زمانت اور ریلیف ملتی ہے ان ہائی کورٹ اور ان سپریم کورٹ سے بھی راہل گاندی اور سونیا گاندی کو ریلیف نہیں ملی ان کو ڈسٹرک کورٹ سرنڈر کرنا پڑا اپنی گرفتاری جنی پڑی اور زمانت پر آنا پڑا اس قدر اوپن اور شٹ معاملہ آئے گا لیکن یہ موڈی سرکار کی کمزوری رہی ہے کہ وہ مقدمہ سبر احمد سوامی نے درش جاتا آپ کا اس میں کوئی روڑ نہیں تھا لیکن پچھلے کتنے سال سے گھزٹ رہا ہے ارے بھائی اس کو فاسٹ ٹریک کریے اس کو ایم پی اے میں لے کورٹ پہ لے جائیے فاسٹ ٹریک کورٹ پہ لے جائیے اس کو پیہ کر آئیے تو آپ گاندی پریوار کے خلاف جو آپ کا مقدمہ تھا آپ نے اس کو مطلب سلو کر دیا اکلے شادو ملہین سنگ کے کلاب جو مقدمہ تھا اس کو آپ نے سی بی آئی کے زندے سپریم کورٹ میں حل اپنامہ دے کے واپس دے لیا آپ کو لگ رہا تھا کہ جب تک راہل گاندی نیتا ہیں تب تک نریند موڈی کو کوئی دکت نہیں کیونکہ کمپیریزن میں نریند موڈی ہمیشہ ان کے مقابلے اکیس نہیں پچیس پگتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا رسی آوت جات ہے سلپر پلت نشان راہل گاندی کی باتوں کا بھی دیرے دیرے اثر ہونے لگا کیونکہ اس دیش میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ہر حالت میں موڈی اور بھاچپا کو ہارتے میں دیکھنا ہے پھر اس کے لیے انہیں راہل گاندی کو ہی بوٹ کیوں نہ دینا پڑے سنگی مجی وہ تو بات آپ صحیح کہی لیکن جو ابھی بات کہی جا رہی ہے کہ ایکو سسٹم کو ایسا سبق سکھائیں گے اور کرپشن کے خلاف جو ہے وہ بہت کڑی کاریوائی کریں گے جو پچھلے دس ورش میں کیا یہ سب باتیں دوبارہ ریپیٹ ہوئیں پچھلے دس ورش میں کیا وہ ٹریلر تھا تو اس کے آگے کیا دیکھیں نرد موڈی نے چناؤ کے دوران انڈیا ٹوڈے گروپ کو انٹریو دیتے سمیں یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ایکو سسٹم سے مفتی دلاؤں گا یہ بات انہوں نے دوبارہ کہی چناؤ کے پہلے کہیں چناؤ کے بعد کہیں تو میں مان کے چلتا ہوں کچھ ہے ان کے دماغ میں اور کتنا لمبا چوڑا انہوں نے کل بھاشر دیا ان کے سمرتے ہیں وہ بہت پسند آیا شولے گا ڈائیلوگ سائیکل کی کہانیاں سب بہت پسند ہیں میں پہلے بھی سن چکا ہوں مجھے بہت سمجھ نہیں آیا وہ ہمیشہ سے گنگ آتن کا چھپ کرتے رہے تنز کرتے رہے کوئی نئی بات رہی ہے اکلوتا جو میرا ٹیک آوے تھا کل نرین موجی کی سپیچ سے ان کا وہ وعدہ جو انہوں نے چناؤ کے دوران کیا تھا کہ میں اس ایکو سسٹم کو دھوست کر دوں گا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کی جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے فیض احمد فیض کو پورٹ کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو محاپتی ہو جائے گی اب اس پہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں جو بھی سمجھے اتپن ہوئی ہے وہ مکھتہ میں یہ مانتا ہوں ویسے تو چھوٹے موٹے لاسز آپ اور بھی کہیں کہہ سکتے ہیں لیکن مکھتہ اتر پدیش ہریانہ اتر پدیش اور مہاراست کی وجہ سے ہے جہاں پر کل جمع انہوں نے ملا کے پچاس سیٹے جو ہے وہ لگ بکھوئی تو ابھی آپ کو کوئی انتر دکھائی پڑا رہا ہے آگے چل کے کیا یوگی جی کو فری ہیڈ ملا ہے دیکھیں اتر پدیش میں اپچناو ہونے والے ہیں دس سیٹوں پر مانا جا رہا ہے کہ اٹھارا لوگوں کا ایک گروپ بنایا ہے یوگی جی اس کو انچارج بنائے گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ بھاجپا نے بھی اپنی ہار سے کچھ نہ کوئی سطبق لیا اور اس بار توٹلی یوگی جی کو پری ہیڈ دیا گیا ہے اپچناو پر یوگی جی کو بھی بہت کچھ ثابت کرنا ہے ان کے راج سے بھاجپا کا بہومت رکا ہے جتنی سیٹیں ان کے راست سے کم ہوئے ہیں اتنی سیٹوں سے بھاجپا کا اس پشت بھومت بھگا ہے یوگی جی کو ثابت کرنا ہے کہ ان سرکار کو بھی اپنا بھروسہ ثابت کرنا ہے یہاں بھی مل رہا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ اپچناو بہت کچھ بتائیں گی کیونکہ یاد رکھیں کہ جتنے چھیتری دل ہیں پھر وہ اکھلیش یادہ ہوں لالو یادہ ہوں ممتہ بینر جی کوئی بھی ہوں یہ ان کے چناؤں ان کے لئے سے نیٹ پریکٹس ہوتا ہے اصلی چناؤں ان کے راجوں پر چناؤں ہوتا ہے بننا سب کم مکھ بنت رہی ہے اپنے اپنے راجوں میں اپنے اپنی سرکاریں چلا نہیں تو ایسے میں اکلیش آدھو آج بھی ان کا نشانہ دوہزار سبتائیس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور دوہزار سبتائیس کا چناؤں کیسے جائے گا کس طرف جائے گا اپ چناؤں اس میں ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہ انڈیکیٹر ہوں گے سامانی طور پر اپ چناؤں وہ سرکار کو اپ چناؤں مانا جاتا ہے پر ان دس سیٹوں میں پانچ سیٹے سماجوادی پارٹی سے کھالی گئے پانچ ارس چھے سیٹے تو ایسے میں یہاں پر اپ چناؤں کیسا ہوگا کس طرح ہوگا دیکھنا بہت دلچسپ اور فائنلی آپ کے چیز سیکریٹری صاحب جو ہے وہ ڈائی ورشواد ان کا اس سے کیا سمجھا جائے دیکھیں آپ کو دیکھ آئیے صدقاری رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دن ایک آئیے صدقاری مسوری سے لوٹ کے آتا ہے اور اپنی پہلی جوائننگ لیتا ہے اس دن سے اپس کے دماغ میں ایک خواب رہتا ہے خواب مان لیں خبت مان لیں کچھ مان لیں کہ صاحب ایک دن ہم کیابنٹ سیکریٹری یا چیف سیکریٹری بنیں گے یہ ان کی زندگی کا ایک ڈریم ہوتا ہے کیونکہ وہ نوکر شاہی کا سروو چپت ہے جب آپ سب نوکروں کے ہی شاہ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی آپ سروو چپت تک جانا چاہتے ہیں تو ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے ایسے میں جب آپ کسی بھی چیف سیکریٹری یا کیابنٹ سیکریٹری یا کسی بھی ادھکاری کو میں آئی ایس کی بات نہیں کہنا میں آپ دیکھ لیں کہیں نہیں دیکھ لیں کسی بھی جگہ اگر آپ لوگوں کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو بہت دھیر سارے ادھکاریوں کے کریئر پہ ایک پورنے درام لگ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیچ میں ایک ہی آدمی چیف سیکریٹری ہوتا ہے سب کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے لیکن آپ ان کو وہاں تک پہنچنے بھی نہ دیں آپ ان کو صرف ایکسٹینشن دیتے رہے تو مجھے ایکسٹینشن والی راجنی سے ہمیشہ مجھے گریز رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینشن دو کارانوں سے نہیں ملنے چاہیے ایک تو جب آپ کسی کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو بہت دیر سارے لوگوں کے ساتھ آپ کلوال کرتے ہیں دوسری بات جب آپ کسی کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو پروچ شروع سے آپ اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ آپ میں پاس کتنا یوگ آدمی دوسرا نہیں ہے آپ کی اتنی لمبی چوری ورک پورٹ میں دوسرا یوگی شکت ہے ہی نہیں اور یہ بات میں ماننے سے انکار کرتا جی وہ تو ہے کیونکہ ان کو ایک بار نہیں دو بار نہیں لگ بک تین بار ایکسٹینشن دیا گیا ایک چیز اس میں میں اور جوڑوں گا ڈی ایس مشرا صاحب کو جو ایکسٹینشن مل رہا تھا کیندر سے مانا جاتا تھا کہ ڈی ایس مشرا کیندر کے لائے وے آدمی مانا جاتا تھا کہ ڈی ایس مشرا کو یوگی عادتنات کے اوپر تھوپ آگیا ہے ابھی جو ہمارے چیف سیکرٹری بنے ہیں وہ یوگی عادتنات جی کی پرسنل پسند بتایا جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا انتر آیا ہے بہت زبردست پر آیا ہے کی زمانے بعد یوگی عادتنات کو اپنا من پسند چیف سیکرٹری ملا ہے ڈی ایس مشرا کو وہ کیندر دوارہ اپنے اوپر تھپا جانا ہے جی ہاں اور ڈی ایس مشرا دیکھئے ایٹی فور بیچ کے تھے انہوں نے پورا ایٹی فائیو ریٹائر کر دیا ایٹی سکس ریٹائر کر دیا ایٹی سیون بھی پردیش سے تو ریٹائر کر دیا ایٹی سیون کے جو دو آفیسرز جو بچے ہیں وہ دونوں کیندر میں ہیں وہ تربدیش نہیں آنے والے ہیں اب ایٹی ایٹ میں بھی منوچ کمار سنگھ کا ہی ایک ورش سے اوپر کارکال بچا تھا تیرہ تیرہ مہینے کا کارکال تیرہ مہینے کا کارکال بچا ہے وہ جو رجنیش دوبے ان سے اوپر تھے وہ تو اوگسٹ میں ریٹائر ہو رہے ہیں اس لیے نشی طریق سے ان کو نہیں بنایا جا سکتا تھا تو یہ کہا جائے کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو بنا دیا اور سنیوگ سے وہ ان کے پسند کے بھی ہیں یہ کہنا اوچت ہوگا نہیں بلکل ان کے پسند کے نہیں ہیں یہ سنیوگ نہیں ہے یہ سنیوگ نہیں کیونکہ یہ ایک ایسا پد ہے جس میں یونیر سینئر کوئی بھی بن سکتا ہے آپ نے دیکھا کچھ پد اس لیے رکھے ہی جاتے ہیں کہ چیف سیکیٹری سے سینئر آدمیوں تو کہاں بھیجیں گے جن لگم بھیج دیں گے چیئرمن بورڈ آفریمنیو بھیج دیں گے ایسے تمام پد ہیں سماج کا لیان آیوکت بھیج دیں گے کچھ ایسے پد بنائے گئے ہیں جو کی چیف سیکیٹری سے سینئر آفیسز کے لیے ہوتے ہیں ایسا کوئی سنیوگ نہیں یہ پریوگ ہے سنجل جی یہ سیوگ نہیں پریوگ ہے یہ یوگی آدھتنات کو فری ہینڈ دینے کا پہلا قدر تو فری ہینڈ ان کو دیا گیا ہے اور انہوں نے چھین کر لیا ہے یہ تو اپنا اپنا نظریہ ہے یہ تو اپنا اپنا نظریہ ہے میرا اپنا ماننا ہے دیکھیں میرا اپنا ماننا ہے کہ یوگی آدھتنات اپنے آپ نے ایک برینڈ ہو چکے اس میں دورائن نہیں ہیں لیکن برینڈ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کے مقمنتری رہتے ہیں آپ کے راج سے آپ کی سرکار کی آپ کی پارٹی کی سرکار کا بہومت اتنی ہی سیٹ سے رک جاتا ہے جتنی سیٹ آپ کے آپ سے ہادی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ذمہ داری آپ کی بریبت دیکھیں اب یہ کہنا بہت عزیب ہو گیا ہے اب یہ باتیں چلتی نہیں سنجل جی کہ صاحب مجھے فری ہینڈ نہیں ملا صاحب یہ نہیں ہوا صاحب وہ نہیں ہوا وہ ایک شیر ہے نا کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو تن کیوں نہیں جاتے تو میری بات آپ اس کو سمجھیں کہ یوگی صاحب کو فری ہیڈ اس بارے ملا ہے اور اپ چناؤ کے لیے ہی آپ اس کو مان لیں کہ سب سے بڑا فری ہیڈ ہے اور کہ کوہر سنگ صاحب تو ایسے بھی تیرہ مینے مجھلے سال اٹائر ہو جائے ہیں لیکن آپ کو اپنی مرجی کا سیکنٹری ملا ہے آپ اپنی مرجی کا آپ کے پاس جی جی پی ہے جی جی پی بھی یوگی کی پسند کے ہیں آپ کے پاس اپنی مرجی کا منتری منڈل ہے اب آپ کو کم سے کم اپ چناؤں میں نتیجے دینے ہو لیکن منتری منڈل تو پوری طرح سے پسند کا نہیں ہے نا وہ کیشب پرساد موریاک اور رجیش پرسند تو لگا رکھا ہے نا ڈیوٹی نہیں دیکھیں نا ایسے 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 تو نہیں ہو سکتا نا کس صفات پر پسند کا منتری منڈل ہو کچھ راجدی تک بادیتائیں بھی ہوتی کچھ راجدی تک بادیتائیں بھی ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتنا بڑا منتری منڈل کیندر میں ہیں وہ پورا کا پورا درہنے موری کی پسند کچھ لوگوں انہوں نے برداشت بھی کیا اچھا اور اب جیسے ہی ایک پرکار سے جو ہوتے ہیں نا کہ سر مڑاتے ہی اولے پڑے جیسے ہی یہ بات ہو لے لگی کہ فری ہینڈ مل گیا ہے یوگی آزت تینات کو ویسے ہی ایک حادثہ ہو جاتا ہے حاترس کا اور اس کو دیکھتے ہی ایکو سسٹم ایک دم سے ایکٹیو ہوتا ہے پھر ایک دم سے ڈیلا پڑ جاتا ہے اس حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس حادثے کے بارے سے جیادہ میں آپ نے اس بات جو آپ نے کہا ایکو سسٹم پہلے ایکٹیو پڑتا ہے پھر ڈیلا ہو جاتا ہے ایکٹیو اس لئے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لگا کہ اس حادثے کو کسی نہ کسی طرح راج سرکار پر تھوپا جا سکتا ہے ڈیلا اس لئے پڑ جاتا ہے کہ پتا چلتا ہے کہ بابا جی بولے بابا برامر نہیں نکلے برامر نکلتے تو ایکو سسٹم اور چلاتا پتا چلا بولے بابا جاتا سماس سے آتے ہیں پتا چلا بولے بابا پہلے پولیس میں تھے اور یون اتپیلن کی شکایت کے چلتے پولیس سے برخواست ہو گئے تو جیل جلے گئے جیل سے نکلنے کے لیے جاتا بابا نے اپنا نام بدل لیا بولے بابا بن کر وہ انہوں نے یہ سب شروع کر دیا پتا یہ بھی چلتا ہے کہ ان کے خاص ششیوں میں جو سب سے بڑے ششیوں تھے وہ آخری شادوں کے وہ ویڈیو وہ پچھر سامنے آنے لگتے ہیں اور پتا یہ بھی چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے جاتا سماج دلیتوں کا او بی سیز کا جو ان کی بہت سنکھے میں پولوور ہیں ان کا ووٹ سماج وادی پارٹی کو دو ہزار چوبیس کے چنوہ میں دلانے کا پریاز کیا یہ سب تاریت سامنے آتے ہی جو ایکو سسٹم ایکٹیو ہونے جا رہا تھا وہ ایکٹیو ہونے سے پہلے ہی ڈیلا بھائی تو اب مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ بابا کا تو نام کئی ایف آئی آر میں آئے بابا کو پولیس جھون رہی ہے بابا کو پولیس شاپا مارا ہے بابا فرار ہے بابا کا نام میں فیعہ میں آیا نہیں آیا وہ ایک الگ بات ہے پر بابا کو پولیس جھون رہی ہے ابھی تک میرا دعویٰ ہے بابا کی رفتار بھی ہوں گے بابا جیل بھی جائیں گے بابا کو پولیس جھون رہی ہے بابا کے ہی لکے کئی چھاپے پڑھ چکے ہیں اکھلیش کا کوئی ریاکشن نہیں آیا اکھلی جادو کی خاموشی ان کا ریاکشن وہ تو سلک پہ پڑھے بھی گڑھے ہوئے وہ تو جب سلک پہ ایک سان چلتا ہے اکھلیش تو اس کو بھی ٹویٹ کر کے کمنٹ کرتے ہیں اتنا بڑا حاصل ہو گیا وہ چکے یہی بتا رہا ہے ویسے کل اکھلیش کے باشر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اکھلیش کا باشر تو مجھے ایک شکر سے سنطلیت لگا ہاں پورا پڑھ کے بول رہے تھے ہاتھ میں ورڈ بائی ورڈ اور اس میں تھوڑا سا ان کے ایک آج جگہ اور چارون کی دکتیں ہوتی ہیں باقی ٹھیک ہے اکھلیش شادو بولتا رہے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ تین تم قریب قریب تین تم لوگ سبھاں میں بتانے کے بعد بھی اکھلیش شادو نے کبھی لوگ سبھاں میں موں نہیں کھولا تھا انہوں نے اپنا اپنے بہاشر بھی نہیں دیا تھا وہ گیارہ سال لوگ سبھاں میں رہے پر انہوں نے کبھی ایک بھی سوال لیں کیا میں اکثر کہتا تھا لوگ سبھا mins کرنے کیا جاتے ہیں تو کم سے کم بولے تو لوگ سبھاں تو صاحب چوداراہٹ کرنے جاتے ہیں لوگ لوگ سبھاں میں جانے کا مطلب ہے شہدری صاحب ہے پہلے بھی ویسے پتا جی تھے آپ بولنے کیا ہو شکتا ہے اب یہ کیا بات ہے اگر پتا جی لوگ سوا میں تو پھر ان کو لوگ سوا جانے پھر ان کو جانے کی بھی ہوش رکھتا یہ کیا بات ہے پتا جی ہیں تو میرے بولے گی آپ بھی کیا بات کر رہے ہیں پانچ جو ہے ان کے تو پورا پورا پریوار جو ہے پانچ کے پانچوں پانچ ہی تو یاد ہو گئے اور پانچوں کے پانچوں ان کے پریوار کے میں نے دیکھا صاحب ٹوٹر پہ کسی نے لکھا ہے کہ ڈمپل بھارت کے اتحاس میں اکلاوتی محلہ سانسد ہیں جو صدر میں اپنے تین دیور ایک پتی اور ایک سسر کے ساتھ سسر رام گو پالے آتا اب آپ سے میں یہ پوچھوں گا یہ سطر تو ہو گیا اب اس سطر کے بعد اگلے سطر میں بجٹ پاس ہونا ہے ہم اب بجٹ میں جو کچھ کہا گیا ہے میں پوری جو اس سے کیوں ہے میں آپ سے یہ پیشہ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی پردھان منتری نے اپنے اتر میں کہا ہے لوگ سبا میں اور راج سبا میں اس سے کوئی سنکیت ملتا ہے کیا کی بجٹ میں یہ کیا کریں گے اور کس پرکار سے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا جہاں تک گورننس کا سوال ہے مجھے اب تک جو سنکیت ملے ہیں کہ پردھان منتی نریند موڈی جو پچھلے دو ٹرمیں جو گورننس کا ان کا طریقہ تھا یا پھر جو ان کی ایشیوز تھے یا جو ان کی سوچ تھے اسی کو آگے بڑھائیں گے میں کہیں پہ بہت بڑا یو ٹرن لیتا نہیں دیکھ رہا ہوں اگنی ویر کو لے کر ایک چیز مانی جانتی ہے کی سرکار کو شاید اس میں ری ٹھوٹ ہو کیونکہ راشپتی کے ابھی مہاشان میں بھی اگنی ویر ہی ہو جینا کا تقوید نہیں تھا باقی جہاں تک بجٹ کا سوال ہے اور جو نرین موڈی صاحب کا اپنا یہ سماجواد کا تلقہ لگاوا بجٹ بجٹ جس میں سماجواد کا تلقہ اس طرح پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی بہت چینج ہونے کی کم سے کم مجھے ابھی تک کوئی چلک نہیں ملی ہے نرین موڈی نے منتری بھی ریپیٹ کی ہیں نرین موڈی پالیسیز بھی ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں نرین موڈی گورننس بھی ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں جو تھوڑا بہت مجھے اس میں انتر نظر آیا ہے وہ یہ کہ پچھلے ایک مہینے میں جو ان کا سب سے فیوریٹ جملہ ہوا کرتا تھا سب کا ساتھ کا بکار سب کا فشوات وہ دوراتی نظر نہیں آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ بھارت کے اتحاس میں پہلی بات پہلی بات اگدم مسلم رہیت سرکار انہوں نے بنا کے لکھائی پانچ پانچ الف سنکھت لیے سکھ لیے پارسی لیے بہت لیے لیکن انہوں نے ایک بھی مسلم نہیں رکھتا ہمیں یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ میں مختار ارداس نقویل دوہزار انیس میں نجمہ حبت اللہ تھی پر یہ اگدم مسلم رہیت منتری منڈل یہ ایک نرین موڈی کی اکلوتہ جو مجھے بڑا چیز نظر آ رہا ہے باقی تو منتری منڈل کی ریپیٹ کیا اور پولیسیز وہ اتنا کمیٹ ہو چکے ہیں کہ مجھے لگتا نہیں ہوں بیک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں اب مفت کا ناج وہ آلڈی اتنا لمبا وعدہ کر چکے ہیں اتنے سالوں تک دینا ہے تو دینا ہے اسے واپس جا رہا نہیں ہے منڈرے گا وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم ہٹانے نہیں جا رہے ہیں فارم لاس کو وہ ضرور پیچھے لائے ہیں لیکن سپریم پورٹ کی کمیٹی نے آیا تھا کہ پچاسی سے سٹاسی پرسنٹ کسان فارم لاس کو سپورٹ کرتے تھے لیکن جب تک وہ کمیٹی کی ریپورٹ آئی تھی تب تک یہ فارم لاس واپس لے چکے تھے مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ قرشی قانونوں پر یہ سرکار ایک بار پھر سے پریاس کریں قرشی قانونوں پر ایک بار پھر سے پریاس کریں گی اب یہ جو مسلم والا جو معاملہ ہے اب یدیپی انہوں نے تو کبھی وعدہ نہیں کیا لیکن جو ان کے کور ووٹر ہیں ان کے کچھ اپیکشائیں ہیں اور وہ اپیکشائیں شیشکر سے آپ جانتے ہیں وقف ایکٹ کا تلسط سے ننگا ناچ آپ کے ارہاب آدھائی کورٹ کے پریسر میں ہی ہوا تھا اس وقف ایکٹ کو ہٹانے سے مندروں میں سوائد تتا دینے سے لے کر پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو کم سے کم جو سپریم کورٹ کے جو سٹین لیا ہے ابھی تک اس کو سپورٹ کر دیں کچھ اس طرح کی جو اپیکشائیں ہیں ہندو سماج کی کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلم تشٹی کرن سے دوری جو اس پشٹ روپ سے تو نہیں لیکن ہاں اس کو ہم کہتے ہیں کہ بائی نگیشن دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں بات نہ کر کے یہ اس پشٹ کر رہے ہیں کہ بہی ہم اس سمباوتہ ہی ہے اس کو ٹھاکا تشٹی کرنا وہ نہیں کریں گے تو یہ جو اندو سماج کی اپیکشائیں ہیں ان پر کچھ آپ سوچتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کچھ کریں گے دیکھیں جہاں تک وقت ایکٹ ہٹانے کی بات ہے اور پلیسز اور پرشیپ ایکٹ ہٹانے کی بات ہے جائز تھی بات ہے اس میں مسلم سماج کا بڑا پلیسز اور پرشیپ ایک طرح سے تو وہ انفرکچس ہو گیا ہے یہ میں بتا دوں بس اس کو فارملائز کرنا ہے انفرکچس اس لیے ہو گیا ہے کہ پورٹ نے جب یہ ہولڈ کر دیا کہ بھئی کسی بھی پلیس کا جو ریلیجس کیریکٹر ہے وہ بنا ایویڈنس کے نہیں تیہ ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے تو مقدمہ تو چلے گا مقدمہ آپ نہیں روک سکتے تو یہ ہے آپ کو یہ دھیان ہو تو یہ سویم اوبزرویشن تھا جسٹس چندرچوڑ کا جب سب سے پہلے ان کے پاس یہ کاشی والا معاملہ کیا تھا تو وہ جو ہے نا وہ ریلیجس کیریکٹر ایویڈنس سے ہی تیہ ہوگا یہ سب ہی معاملوں میں جتنے بھی ہائی کورٹ ہیں جتنے بھی سیشن کورٹ ہیں سب میں آ چکا ہے یہی ایک رہنے والا ہے تو اس میں مجھے اتنی چنتہ نہیں ہے مجھے اس میں چنتہ ہے کہ بھئی جلدی جلدی جو ہے نا کم سے کم جو آپ کا سٹینڈ ہے وہ کھلیئر کر دو جیسے علیگرہ مسلم یونیورسٹی والا معاملہ تھا آپ دیان کریں علیگرہ مسلم یونیورسٹی والا معاملہ سرکار کے ہاتھ میں تھا سرکار چاہتی تو اس کو ریٹریٹ کر سکتی تھی وہ جو قانون بنایا ہے سی ای 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 جو انہوں نے بنایا ہے وہ کمیشن فور مسلم ایڈیوکیشن مائنورٹیز ایڈیوکیشن انسٹیوشن ایک اس کو کلیریفائی کر سکتی تھی دیلیٹ کر سکتی تھی انہوں نے کچھ نہیں کہا جب معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تب وہاں سٹینڈ لیا کہ نہیں یہ مائنورٹی انسٹیوشن نہیں ہے کیا یہ سرکار ان سارے ایشیوز کو کوٹ کے کندے پہ رکھ کے ہی بندوق چلائے گی دیکھیں ایک ایک چیز میں اس کو بتاؤں سب سے پہلے میں نے آپ کو توکہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے میری وشنو جین سے اور ہرشنکل جین سے بات رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ورشی فیکٹ آڑے نہیں آئے گا اور انہوں نے اپنی بات کو ثابت کر کے دکھا بھی دیا پر میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ پلیسز آف برشت آٹ میں ایک پرویزو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس جگہ لاغو نہیں ہوگا جو امارت یا جو ڈھاچہ یا جو جگہ پراتت ویبھاک کے آٹ سے کورڈ پراتت ویبھاک کے آٹ سے کورڈ ہونے کے لئے کیا چاہیے پراتت ویبھاک کے آٹ سے کسی بھی اس بلڈنگ کا ذمہ دار ہو جاتا ہے جو سو سال پرانی ہو جس کا کوئی دھارمک سانسکرٹک یا اعتحاسک ریلیجیس کلچرل اور ہسٹوریکل مہت ہو آپ صاحب کوئی بلڈنگ جو سو سال پرانی ہو اس کا یا ریلیجیس مہت ہو یا کلچرل ہو یا ہسٹوریکل ہو یہ تو سپے لاغو ہو جائے گا اس کے بعد صرف ہمارا آپ کا گھر میں دے گا سنجی جو جس کا کوئی ریلیجیس کلچرل اور ہسٹوریکل مہت تو نہ ہو یا جو سو سال پرانی میرا تو گھر بھی سو سال زیادہ پرانا ہے تو آپ مجھے بتایا ہے نا یہ تو سپے لاغو ہو گیا اور جہاں جہاں پر پراتت ویبھاک کے آٹ لاغو ہے وہاں مہا پلیسز و برشپ آٹ نہیں لگے گا میرا اور یہ بات میں سات سال سے کہہ رہا ہوں کہ نرسیم بہرہاں نے پلیسز و برشپ آٹ پورے دیش کو بے پھو بنانے کے لئے بنایا تھا آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں پلیسز و برشپ آٹ ہے پر یہ ایسی کسی بیلڈنگ پر لاغو نہیں ہوگا جو کی پراتت ویبھاک سے کورڈ ہے اور پراتت ویبھاک سے کیا کورڈ ہے جو سو سال پرانی ہو جس کا ریلیجیس کلچرل یا ہسٹوریکل گالی ہو بچا کیا اس کے بعد بچا کیا اس کے بعد وہ ایسے نہیں ہوگا آپ کو جس چیز کو پلیس و برشپ آٹ سے نکال لائے اس کو پراتت ویبھاک کو سوپ دیجئے بہت کا تھا اس کو آپ چھوڑ دیں میں بارہ سرکار کا وکیل آؤں ساتھ سال میں نے اس کو بہت اچھے سے سمجھا ہے میں نے اس کو مشنیوں سے بہت دیا بہرحال چلی کوئی بات نہیں اس کو آپ چھوڑ دیں اب آتے ہیں ہم دوسرے ایشیوز پر چلی ہم نے مان لیا کہ آپ ایمیو کا ایمیو کو تو پہلے ہم بتا دیں انیس سو ساٹھ کے درشق میں ہی ہائی کورڈ نہیں نہیں سنیں پہلے ہم اس پہ آتے ہیں وقت پہ آتے ہیں وقت بورڈ پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ انڈیا میں ایک پورے گاؤں کو وقت نے اپنا بتا دیا جبکہ اس گاؤں میں ایک بھی مسلم نہیں رہتا جب وہاں کے لوگ اپنی زمین بیچنے گئے تو انہیں پتا چلا کہ صاحب وقت بورڈ ان کے پورے گاؤں کو ایمیو کا آپ درزہ ختم کریں گے جامیہ کا درجہ آپ ختم کریں گے مسلمان بھی روت کرے گا سنٹی سٹیفن کا درجہ آپ ختم کریں گے کرشن بھی روت کرے گا یہ سب دیکھیں کیوں غلط ہے مائنورٹی انسٹیوشن وہ ہوتا ہے جو مائنورٹی دوارہ نہ صرف بنایا گیا ہو بلکہ مائنورٹی دوارہ چلایا لی گیا ہو صاحب آپ کی تنخواہیں آتی ہیں یو جی سی سے اور یو جی سی ہمارے ٹیک سے چلتا ہے تو ہمارے پیسے سے مائنورٹی انسٹیوشن کو پیسے دیا جا رہے ہیں کہ پھر ہم جزیہ بھر رہے ہیں پھر ہم جزیہ بھر رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی سندے نہیں ہے لیکن چلے پھر بھی وہاں پہ آپ کا ویرود آتا ہے صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے مندر آزاد کر دیں گے اس میں تو نہ آپ کا مسلمان ویرود کر رہا ہے نہ حیسائی ویرود کر رہا ہے نہ صحیح ویرود کر رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ تو آپ سے سب سے بڑی آپ جب ہسٹری کی بکس چینج کرنے کی بات کرتے ہیں بڑا ویرود ہوتا ہے لیپسٹس لیکن آپ دیرے دیرے کر رہے ہیں جب مندر آبارے کیوں نہیں آزاد کر رہے ہیں بھائی آپ آپ نے تو خود کا آزاد کر دیں گے آپ کی مانگ ہوا کرتی تھی اس کا تو کوئی ویرود بھی نہیں کرتا اس کے بعد آپ نہیں کر رہے تو جو موڈی گورنمنٹ سے جو آپ ایک چھائیں ہیں دیکھیں جہاں تک ایمیو کا سوال ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اس کا جو بھی اتیاس ہو لمبی چھوڑی شاید بارہ تیرہ جیسز کی بنچ بن گئی ہے وہ چنچور صاحب اس کو اپنے حساب سے چلائیں گے فیصلہ دیں گے لیکن بات کھر اس کی نہیں ہے آپ دیکھیں دو ہزار یارہ میں مندر آبار سنگھ کی سرکار نے جامعہ کو ڈیکلیئر کر دیا اچھا کہاتا ہے کہ ایک یونسٹری چل رہی گیا آپ نے اس کو مانوٹری ڈیکلیئر کر دیا جیسے ہی آپ نے اس کو مانوٹری ڈیکلیئر کیا اس میں او بی سی ایس سی ایسٹی سارے کھوٹے کھتم ہو گئے اس نے ایک مسلم کوٹا رہ گیا سنٹری سٹیپن کیوں ہے بھائی منورٹی انسٹیوٹ بتائے اس کے پیسے کون دے رہا اس کے چپ راسیز لے کے اس کے پرنسپل تک کے پیسے سارے ہمارے ٹیکس سے جا رہے ہیں کیوں ہے منورٹی انسٹیوٹ کی پریبارشہ ہے جو منورٹی دوارہ بنایا اور منورٹی دوارہ چلایا جا رہا تو مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی یہ بہت ڈیر ساری چیزیں ہیں اور میں ایمانداری سے کہوں ہوں سنجی جی تو موڈی کی سمٹی کے بنے ہیں وہ جانے پر موڈی کے سمرتکوں کا دھیر ختم ہو رہا ہے یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہی کہ موڈی کے سمرتکوں کا دھیر سماپت ہو رہا ہے اور اس کا کچھ کچھ پرمان آپ کو اس ورش کے لوگ سباب پرناموں میں دیکھنے کو ملا میں نہیں جانتا کہ لوگوں نے کس پرکار سے اتر پردیش کے پرناموں کی سمیقشا کی ہے لیکن اتر پردیش کے پرناموں کی قطبہ سمیقشاوں میں یہ آیا ہے کہ لوگوں میں یوگی کے پرتی اتنا جس کو کہیں کہ اسوی کاریتہ نہیں تھی جتنی کی موڈی کے پرتی یہاں پہلے سی ایس ڈی ایس کے اس پر آیا ہے کہ موڈی کی سوی کاریتہ یوگی سے کم تھی یہ سی ایس ڈی ایس کے ریزلٹس پہ آیا ہے نوٹہ ڈالتا کون ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم ووٹر نوٹہ ڈالے گا آپ کو لگتا ہے کہ یادر ووٹر نوٹہ ڈالے گا آپ کو لگتا ہے کہ دلیت ووٹر نوٹہ ڈالے گا یہ جو بھاچپا جو بھول ووڈ بینک سو کال سوڈ سوڈ مامن تھاکور بنیا نوٹہ تو یہی سے آ رہا ہے تو بھارتی جنتہ پالتی کو سمجھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں ان کا دھائر چک رہا ہے وہ جس طرح کے ہم نے آپ کو پیار دیکھیں صاحب اندرہ گھانی امرجنسی کے بعد اگر سنجے گانی نے جہاں جہاں پہ یہ نسبندی کی نورٹ انڈیا میں وہی وہی ہار گئی ساؤتھ انڈیا میں نسبندی نہیں ہوئی آپ دیکھیں آنٹھ پردیش نے بیالیس میں سے کالیس سیٹ چھبیس سیٹ اس میں کرناٹک میں کیرل میں دیکھ لیجئے یہ دکھاتا ہے کہ جو اس دیش کی جنتہ ہے وہ مجبور نہیں مجبور پردان منتری دیکھنا چاہتے لیے ہم نے آپ کو تین سو تین سیٹیں دیاں اس لئے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے چھپا انچ کا سینہ ہے آپ اس طرح پیش بھی آئے ہیں ہم نے اگر آپ کو طاقت دیئے تو آپ کو طاقت اس لئے نہیں دیئے کہ آپ اس کو ممتاب اینر جی کے سامنے سرنڈر کر دیں ہم نے آپ کو طاقت اس لئے نہیں دیئے کہ آپ اس کو رالو گادی کے سامنے سرنڈر کر دیں اگلے جادوں کے سامنے سرنڈر ہم نے آپ کو طاقت دیئے تو آپ اس طاقت کا پریوک کریں مجھے رکھتا ہے کہ نریند موڈی کے ووٹرز کا سب سے بڑا میسیج پر اس لئے چناؤں بھی یہی ہے کہ سب آپ کو طاقت دے رہے پر آپ اس کا استعمال نہیں دے رہے اس لئے ہم نیراش ہیں اتر پردیش میں میں جو سوچا جا رہا ہے میں نے آپ کو سی ایس ڈی ایس کا ایک آکڑا دیا اس پر اپنے وچانے میں نے سنا میں نے سنا ابھی سنا میں ہمیشہ اسی لئے کہتا ہوں ہمیشہ میں نے ہر بار آپ کے شو پر بھی کہا ہے اکلیش اور کانگریز جیتے نہیں ہیں بھاچپا ہاری گڑبندن جیتا نہیں ہے بھاچپا ہاری یہ بھاچپاس لوگ مراج پہنے ہیں لیکن جو یہ لوگ سبا چناؤ ہوا ہے اس کے بعد اکلیش میں منتھن کا دور بھی جاری ہے بہت ڈھیر سارے لوگوں نے اس کو سیکنڈ تھوٹ بھی دیا ہے بہت ڈھیر سارے لوگ یہ مانن کے چل رہے تھے کہ ہماری سیٹ اگر باچپا ہار جائے تو کوئی دکت نہیں چار سو پار تو جائی رہے چار سو پار کا بھی نعرہ ان کے اوپر بھاری پڑا کینڈیڈیٹ سیلیکشن بھی بھاری پڑا تمام چیزیں رسس سے دوری بھی بھاری پڑی ویدھان سبا کے جو اکچناؤ ہونے جا رہے ہیں میں آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں کہ جو وپکش جس جن کو فلو کر رہا ہے جو اتنا زیادہ نظر آ رہے ہیں ویدھان سبا کے اکچناؤ وپکش کی جوش پہ کچھ تھنڈا پانک ڈالنا جا رہا ہے اچھا اس میں سے کتنی سیٹے جو ہے وہ وپکش کی ہیں اور کتنی میں نے کہا دس میں سے پانچ یا چھے سیٹے سبا کے اوکے اور کچھ سیٹے بی جے پی کی بھی ہیں جی تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں آگے یہ کیا گل کھلاتا ہے آج کی چرچہ کو یہی پر سیمت کرتے بہت تو بہت دنیواز درشکوں کا آپ کا بھی بہت بہت دنیواز انکم جی جائے جائے بھارت مندر مادرہ جائے